آج ہم پڑھیں گے کمپوزیشن آف بلڈ کے بارے میں تو کمپوزیشن آف بلڈ یعنی کہ بلڈ کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس یا اجزاء شامل ہیں اور اگر ہم بلڈ کی بات کریں کہ بلڈ کیا ہے تو بلڈ ایک ایسا فلیوڈ ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اب یہ کس چیز کی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے یہ آکسیجن اور خوراک یعنی کہ نیوٹرینٹس وغیرہ کی جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں ان کو اور آکسیجن کو سیلز تک ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ باڈی کے ہر حصے کو خوراک کی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آکسیجن اور نیوٹرینٹس ہر سیلز تک کیسے پہنچتے ہیں بلڈ کے ذریعے تو بلڈ آکسیجن اور نیوٹرینٹس کو سیلز تک پہنچاتا ہے اور واپسی پہ کاربن ڈائے آکسائیڈ اور جو دوسرے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں یعنی جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ ان سیلز سے لے کے ان کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ان حصوں تک جہاں سے ان ویسٹ پروڈکٹس اور کاربن ڈائے آکسائیڈ نے جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ کا کام ہے ٹرانسپورٹ کرنا اب اگر ہم بلڈ کی کمپوزیشن کی بات کریں تو خون چو کے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے مختلف قسم کی نالیوں کے ذریعے یعنی بلڈ ویسلز کے ذریعے تو اگر ہم ایک بلڈ ویسل کو کروس ایکشن میں دیکھیں یعنی کہ مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں اور ایسے کٹ کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں اس طرح نظر آتا ہے اور اس کے اندر مختلف اجزاء کون کون سے ہیں وہ ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں تو خون کے اندر جو لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلازما تو پلازما کیا ہے خون کا لیکوڈ حصہ ہے تو اس لیکوڈ حصے یعنی پلازما کے اندر بلڈ کے سیلز موجود ہوتے ہیں کون کون سے سیلز موجود ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس تو یہ والے سیل لیکوڈ پارٹ میں یعنی پلازما میں موجود ہوتے ہیں تو اگر بلڈ کے سیمپل کو لیبارٹری کنڈیشن میں ایک خاص قسم کی مشین میں رکھا جائے تو مشین کے اندر ٹیسٹ ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ان ٹیسٹ ٹیوبز کو تیزی سے گھوماتی ہیں جس کی وجہ سے جو خون کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں وہ تیہوں کی شکل میں لیئرز کی شکل میں الگ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بلڈ کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں جو وائٹ یلوش کلر کا جو لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے پلازما اور پلازما کے اندر باقی کے جو ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس موجود ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے مشین میں رکھا یہ الگ الگ تیہوں میں تقسیم ہوئی تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پلازما کے بعد یہ جو ایک پتلی سی وائٹش کلر کی ایک لیئر ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس اور جو سب سے نیچے والی جو یہ والی تیہ ہے اس میں کیا موجود ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے ہمیں خون کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ریڈ نظر آتا ہے اور اگر ہم مقدار کی بات کریں یا پرسنٹیج کی بات کریں کہ یہ اجزاء کس کس مقدار میں یا کس کس پرسنٹیج میں موجود ہوتے ہیں تو جو لیکوڈ پارٹ ہوتا ہے بلڈ کا جسے پلازما کہتے ہیں تو وہ ففٹی فائف پرسنٹ حصہ بناتا ہے ٹوٹل بلڈ کا یعنی کہ اگر ہم خون کے سو حصے کریں تو اس میں سے جو پچپن حصے ہوں گے وہ کس چیز کے ہوں گے وہ پلازما کے ہوں گے اور باقی کے جو فورٹی فائف حصے ہیں یعنی پینتالیس پرسنٹ جو حصہ ہے وہ کیا ہیں وہ ہیں وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے لیکوڈ پارٹ یعنی کہ پلازما والا پارٹ اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے سیلز اور سیلز میں کون کون سے سیلز شامل ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس اور ریڈ بلڈ سیلز وہ حصہ ہوتا ہے خون کا جس کی وجہ سے ہمیں پورا بلڈ ریڈ کلر کا نظر آتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑا کمپوزیشن آف بلڈ کے بارے میں تقریبا